اگر سے اس وقت کی بڑی خبر جہاں میڈیکل کالیج میں لاپروہی کا ایک معاملہ سامنے آئے ساگر کے بندیل گھنڈ میڈیکل کالیج میں لاپروہی دیکھنے کو ملی کورونا مریضوں کی شفٹنگ کے بعد ایک کرمچاری بے ہوش ہو گیا پیرا میڈیکل کرمچاری نے پی پی کٹ پہن رکھی تھی اور پیرا میڈیکل کرمچاری نے ڈاکٹروں پر آروف لگایا ہے بچیس منٹر تک کرمچاری پڑا رہا ڈاکٹروں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا امیش یادہ ہو ہمارے سرگی اس وقت سیدھے اس خبر پر جوڑ رہے ہیں پی پی کٹ پہننے کے بعد لگا تار اس طرح کی گھٹنا ہے سامنے ہوئی جب سواس خربی بے ہوش ہو رہے ہیں اگر امیش اس پورے گھٹنا کی بات کریں تو کیا لگا ڈاکٹروں نے کیوں آخر کارلے سے اس کی سودنیلی سے ہاتھ نہیں لگا اس کی علاج کرنا ضروری نہیں سمجھا موسیقی اگر امیش ہم کو بتا رہے تھے کس طریقے سے آپ پر ایک بڑی لاپروہی دیکھنے کو ملیا اور اس لاپروہی کے چلتے اس کرمچاری کی جان بھی سانسط میں تھی کیونکہ ڈاکٹروں نے بھی سے ہاتھ لگانا ضروری نہیں سمجھا شیفٹنگ کے دوران یہ گھٹا کرم پیش آیا جب ساغت پر بندرکر میڈیکل کالیج میں لاپروہی دیکھنے کو ملی سواسکرمی پی پی کٹ کی وجہ سے بہوش ہوا لیکن ڈاکٹروں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا اس کی جانچ تک نہیں کی اس پرکار سے بڑی لاپروہی ساغر میں سامنے آئی ہے جہاں پر پیرامیڈیکل کرمچاری کے بہوش ہونے کے بعد اس کے علاج کے لیے بھی ڈاکٹر آناکانی کرتے نے ذرا آئی پی پی کٹ پہن کر پیرامیڈیکل کرمچاری بہوش ہوا تو بڑی خبر آپ کو ساغر سے بتا رہے ہیں امیش آپ بتا رہے تھے کس طریقے سے اس پوری گھٹنا کرم میں آخرکار کیوں اس کے علاج کو ضروری نہیں سمجھے ڈاکٹروں نے جو مریض ہیں جن کو پائی جاتے ہیں تو یہ ایمبولینس چالک جو ہاں وہ پیک اپ کر کے ان کو اور کوویڈ اسپلال تک لے کے آتے ہیں یہ گھٹنا جو گھٹی ہے اس میں ایمبولینس کے ساتھ میں جو ای ایم ٹی آٹینڈر ہوتے ہیں وہ پی پی کٹ میں ہوتے ہیں اور پی پی کٹ کی گولوپتہ پر پہنے بھی سوال ہوتے رہے ہیں کہ ان میں سفوکیشن ہوتا ہے اس میں لوگوں کو گرمی لگتی گھر بڑا ہٹ ہوتی ہے تو بی ایم سی میں جب یہ کورونا پاجیٹیب کو لے کر ایمبولینس جب گئی تو وہاں پر اٹینڈ کرنے کے لیے ان کو سفٹ کرنے کے لیے ان کو کورونا پاجیٹیب مریضوں کو لینے کے لیے بی ایم سی پساساً آدھے گھنٹے تک باہر نہیں آیا اور اس دوران وہ ویٹ کرتا رہا ہے ایمبولینس بھی کھڑی رہی اور اٹینڈر تھا وہی ویٹ کرتا رہا دھوک تھی پی بھی کٹ میں تھا اور وہ گست کھا کر گر پڑا گرنے کے بعد بھی ایمبولینس بھی یہ دیکھنے کے لیے آئی کہ جہاں وہ موجودت ان کو جو چالک تھا اس نے خبر بھی کی بی ایم سی کے ڈاکٹروں کی وہ گست کھا کر گر پڑا ہے تب بھی اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا پھر جو ایمبولینس کی جو اور کرمچاری تھی ان لوگوں نے جو اس کو اٹھا کر جلاہ اسپدال لے گا ہے وہاں پر کیجوالٹی بارڈ میں اس کو بھردی کر آ گیا پراتے میں کوئی اکچار ہوا اب اس کی حالت قطرے سے باہر ہے لیکن اس طریقے کی عوانوی اتھا دیکھنے کو مل رہی ہے کہ کورونا پازیٹیب کے لیے اب جو نجلے اس طرقہ کرمچاری ہیں ایمٹی تب سے خواستو آگ کا نیچے اس طرقہ کرمچاری ہوتا ہے اب وہ تو دلے وہ وہ بے خوف ہوگر مانو دا کی سیوہ کرنے کی پانٹ اپ بیو سے بھی اگر دیکھا جائے اور اپنے جوب کے پرتی بھی منداری دیکھی جائے تو وہ تو کر رہے ہیں لیکن جو بی ایم سی کے عدیقاری ہیں جن کو کورونا پازیٹیب بیکٹیوں کو ریسیب کرنا تھا تب انہی کو ریسیب کرنے میں بڑی دیر لگا رہے ہیں تو ان کو کرنچاریوں کو کتنا دھیان رکھ رہے ہیں یہ بھی ثابت ہوتا ہے بلکل یہ بڑی لاپروائی ہے ساغر سے دیکھنے کو بھی لے جہاں پر ایک سواسکرمی پیرہ میڈیکل کرمی ہے جو بے ہوش ہوا اور اس کے بعد لگتار لاپروائی دیکھنے کو لیے پی پی کیٹ پہن کر بے ہوش ہونے کی لگتار سواسکرمیوں کے بے ہوش ہونے کی گھٹنا ہے سامنے آئی ہے ایک بار پھر ساغر میں بھی کچھ ایسے گھٹنا کم پیش آئے